حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت کی خوشخبری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے اور خوشخبری کیسے دی ہے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی اہلیہ حضرت لبابہ رضی اللہ عنہ جو حضرت ام الفضل کے نام سے معروف ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام المومنین حضرت میمونہ کی بہن ہیں یعنی حضرت عباس کی اہلیہ ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ازوجہ ام الممن ممونہ کی بہن ہیں اور انہوں نے خواب دیکھا ہے اور خواب انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا انہیں کہا یا رسول اللہ رأیتو کعن نقطعاتا من جسد میں نے خواب میں دیکھا کہ وہاں آپ کے جسم کا ایک حصہ قوتیات وہ کٹا ہے پاکوزیات فی حجری اور اس کو میری گود میں رکھا گیا ہے تو میں بہت گبرا گئی ہوں اصل یہ ہے کہ حضرت عمر فضل نے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں ذکر کیا گیا یا رسول اللہ میں نے ایک بہت عجیب خواب دیکھا ہے آپ نے فرمایا کہ انہیں کہ حضور بہت سخت ہے فرمایا کہ کیا دیکھا ہے انہیں پھر یہ خواب بیان کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ آپ کی جسم مبارک ایسا کٹا ہے اور وہ میری گود کے اندر آخر دیا گیا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے رأیتی خیرا تلد فاطمہ تو انشاء اللہ و لا من یکون فی حجرک مبارک کو بہت اچھا خواب ہے فاطمہ ایک بیٹا جنے گی اور اس کی تربیت تمہاری گود کے اندر ہوئی سبحان اللہ اب دیکھو ظاہر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم مبارک کا حیثہ ہے فاطمہ آپ کی جسم کا حیثہ ہے تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبیر دی ہے چنانچہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کا بیٹا پیدا ہوا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی قوت کے اندر آیا یہی بچہ ان نے ایک مرد پر اٹھایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر جا کر پیش کیا چنانچہ خود فرماتی ہے فَوَضَاتُ هُو فِي حِجْرِهِ تو یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کی خوشخبری ہے بشارت کی صورت میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان بارک سے بیان فرمائی ہے چنانچہ اس خواب اور تعبیر کا تذکرہ امام ابو الحسن نور الدین ملہ علی بن سلطان محمد القاری یعنی ملہ علی قاری رحمہ اللہ وفات دس سو چودہ ہجری مرقات المفاتیح شرمشکات المصابیح باب و مناقب آل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نمبر چھہزار ایک سو اسی میں بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ام الفضل بنت حارس رضی اللہ عنہ نبی پاس نے خدمت میں آئیں اور عرض کہ یا رسول اللہ انی رأیتو حلم منکرن لیل اللہ کے نبی آج میں نے بہت عجیب خواب دیکھا ہے آپ نے فرمایا کیا کہ انہو شدید ان حضور بہت سختا فرمایا تو انہ نے کہا رأیتو کہ انہ قطع تب من جسد کتیت وغزیت فی حجری فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأیتی خیراً تلد فاطمتو انشاءاللہ غلام یکون فی حجرک فولدت فاطمتو حسین فکان فی حجری کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدخلتو یوماً على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوزاتو فی حجرہی تو یہ عضرت حسین نزی اللہ تعالی کی پیدائش کی موقع پر ہونے والا خواب تھا جس کا میں نے آپ بھی خدمت میں تذکرہ کیا ہے